اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں آپ کی قدمت میں نماز کے متعلق ضروری مسائل لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز میں چھے شرطیں ہیں سات فرض ہیں اور نماز میں چونتیس واجبات ہیں انچاس سنتیں ہیں چھے مستحبات ہیں سب کے نام ترتیب کے ساتھ اس ویڈیو بیان کیے گئے ہیں لہٰذا ویڈیو کو پورا سنیں ویڈیو پسند آیا تو چینل کو سسکرائب کریں آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نماز کا بیان نماز کی چھے شرطیں ہیں نمبر ایک تہارت نمبر دو سطر عورت نمبر تین وقت نمبر چار استقبال قبلہ نمبر پانچ نیت نمبر چھے تکبیر تحریمہ نماز کے ساتھ فرض ہیں نمبر ایک تکبیر تحریمہ نمبر دو قیام نمبر تین قرات نمبر چار رکوع نمبر پانچ سجود نمبر چھے قائدہ اخیرہ نمبر ساتھ خروج بسنعہی نماز کے چونتیس واجبات ہیں نمبر ایک تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا نمبر دو پوری الحمد شریف پڑنا نمبر تین فرض نمازوں کی پہلی دو رکعتوں کو قرات کے لئے متعین کرنا نمبر چار الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑنا نمبر پانچ الحمد شریف کا ایک دفعہ پڑنا نمبر چھے فرض نمازوں کی پہلی دو رکعتوں میں اور واجب اور سنتوں اور نفلوں کی سب رکعتوں میں سورت ملانا نمبر ساتھ الحمد اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے سوا کچھ نہ پڑنا نمبر آٹھ قرات ختم کر کے فوراں رکوع کرنا نمبر نو ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ ہونا کہ دونوں سجدوں کے بیچ کوئی رکر نہ آنے پائے نمبر دس تعدیلِ ارکان ہونا یعنی رکوع سجود قومہ جلسہ میں کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کے برابر ٹھہرنا نمبر گیارہ قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا نمبر بارہ سجدے میں دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا نمبر تیرہ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا نمبر چودہ قائدہ اولہ اگرچہ نفل کا ہو نمبر پندرہ فرض اور بطر اور سنن اور نوافل کی قائدہ اولہ میں تشاہد پر کچھ نہ بڑھانا یعنی صرف تشاہد ہی پڑنا نمبر چھے رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی ہونا نمبر ساتھ سجدوں کا دو ہی ہونا نمبر سترہ سجدوں کا دو ہی ہونا نمبر اٹھارہ دوسری رکعہ سے پہلے قائدہ نہ کرنا نمبر انیس امام کا جہری نمازوں میں جہر کرنا اور آہستہ نمازوں میں آہستہ پڑھنا نمبر بیس قائدہ اولہ میں بقدر تشاہد بیٹھنا نمبر اکیس دونوں قائدوں میں پوری اتحیات پڑھنا نمبر بائیس چار رکعت والی میں تیسری پر قائدہ نہ کرنا نمبر تئیس سہو ہو تو سجدہ سہو کرنا نمبر چوبیس لفظ السلام واجب ہے علیکم ورحمت اللہ واجب نہیں نمبر پچیس امام کی تابداری مقتدی کو کرنا نمبر چھبیس قرات ختم کرتے ہی فوراں رکو کرنا نمبر چھبیس ترتیب دو سجدوں کے درمیان نمبر ستائیس مقتدی کا قرات سے چپ رہنا نمبر اٹھائیس دو فرض یا دو واجب یا فرض و واجب کے درمیان تین بار سبحان اللہ کہنے کے برابر دیر نہ کرنا نمبر انتیس امام جب قرات کرے ولند آواز سے ہو یا آہستہ اس وقت مقتدی کا چپ رہنا نمبر تیس قنوط کی تکبیر نمبر اکتیس وطر میں دعا قنوط پڑنا نمبر بتیس دونوں سجدوں دونوں عیدوں کے چھے چھے تکبیر کہنا نمبر تینتیس عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکو اور اس کی تکبیر کے لئے لفظ اللہ اکبر کہنا نمبر چونتیس سجدہ تلاوت قرآن پاک ان کا حوالہ ہے راہ شریعت صفحہ نمبر چون پینسٹھ صفحہ نمبر چھاسٹھ اور صفحہ نمبر سڑسٹھ نماز کی انچاس سنتیں یہ ہیں نمبر ایک تکبیر کے لئے ہاتھ اٹھانا نمبر دو ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑنا نمبر تین وقت تکبیر سر نہ جھگانا نمبر چار ہتیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلہ روح ہونا نمبر پانچ تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا نمبر چھے اسی طرح تکبیر قنوط بتکبیرات عیدین میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہنا نمبر سات عورت کو صرف موڑھوں تک ہاتھ اٹھانا نمبر آٹھ امام کا اللہ اکبر کہنا نمبر نو امام کا سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا نمبر دس امام کا بلند آواز سے سلام کہنا نمبر گیارہ بعد تکبیر ہاتھ لٹکائے بغیر فورا ہاتھ باندھ لینا نمبر بارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نمبر تیرہ آمین کہنا اور ان سب کا آہستہ ہونا نمبر چودہ ترتیب یعنی سنا پڑھنا پھر عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نمبر پندرہ ایک کے بعد دوسرے کو فوراں پڑھنا نمبر سولہ رکو میں تین بار سبحان ربی العظیم کہنا نمبر سترہ گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑنا نمبر اٹھارہ انگلیاں خوب کھلی رکھنا نمبر انیس عورت کو گھٹنے پر ہاتھ رکھنا نمبر بیس عورت کا انگلیاں کشادہ نہ کرنا نمبر اکیس حالت رکو میں پیٹ خوب بچھی رکھنا نمبر بائیس رکو سے اٹھنے میں ہاتھ لٹکا ہوا چھوڑ دینا نمبر تیس آمین کہنا نمبر چوبیس مقتدی کو ربنا ولک الحمد کہنا نمبر پچیس امام اکیلا نمازی کو دونوں کہنا سمی اللہ لمن حمید اللہم ربنا ولک الحمد نمبر چھبیس سجدہ کے لئے اللہ اکبر کہنا نمبر ستائیس سجدے سے اٹھنے کے لئے اللہ اکبر کہنا نمبر اٹھائیس سجدے میں کم سے کم تین بار سبحان ربی العالی کہنا نمبر انتیس سجدہ کرنے کے لئے پہلے گھٹنا پھر ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی زمین پر رکھنا اور سجدے سے اٹھنے کے لئے پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ پھر گھٹنا زمین سے اٹھانا نمبر تیس سجدے میں بازو کربٹوں سے اور پیٹ رانوں سے الگ ہونا اور کتے کی طرح کلائیاں زمین میں نہ بچھانا نمبر اکتیس عورت کا بازو کربٹوں سے اور پیٹ ران سے اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دینا نمبر بتیس دونوں سجدوں کے درمیان مثل تشاہت کے بیٹھنا اور ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا نمبر تیس سجدوں میں ہاتھوں کی املیاں قبلہ کی طرف ہونا نمبر چونتیس سجدے کی حالت میں املیاں ملی ہوئی ہونا نمبر پیتیس دونوں پاؤں کی دسوں انگلیوں کے پیٹ زمین سے لگنا یعنی انگلیوں کا قبلہ کی طرف مڑنا نمبر چھتیس دونوں دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا نمبر سینتیس قائدہ میں بائیں پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا نمبر اڑتیس داہنہ قدم کھڑا رکھنا نمبر انتالیس داہنے قدم کی انگلیاں قبلہ کی رو کرنا نمبر چالیس عورت کو دونوں پاؤں دہنی جانب نکال کر بائیں سرین پر بیٹھنا نمبر اکتالیس داہنہ ہاتھ دہنی ران کے بیچ اور بائیں ہاتھ بائیں ران کے بیچ رکھنا نمبر بیالیس اگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا نمبر تیتالیس شہادت پر اشارہ کرنا نمبر چوالیس قائدہ اخیرہ میں تشاہت کے بعد درو شریف اور دعائے ماسورہ پڑنا نمبر پیتالیس ناف کے نیچے دہنہ ہاتھ بائیں کے اوپر باندھنا نمبر چھالیس سلام کے وقت دائیں بائیں مو فیرنا نمبر سیتالیس امام کو مقتدی اور فرشتوں کی نیت کرنا نمبر اٹالیس امام کو دہنی طرف سلام زور سے پھرنا اور بائیں طرف پست آواز میں نمبر انچاس ان لفظوں سے سلام پھرنا کہنا السلام علیکم ورحمت اللہ حوالہ ہے راہ شریعت صفحہ نمبر اڑسٹھ صفحہ نمبر انتر صفحہ نمبر ستر نماز کے چھے مستحبات یہ ہیں نمبر ایک مرد کو تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو آس تینوں سے نکال لینا نمبر دو دونوں قدموں کے درمیان بقدر چار انگوشت فاصلہ ہونا نمبر تین منفرد کو رکو اور سجدے میں تین وار سے زیادہ تصویح کہنا نمبر چار قیام کے وقت سجدے کی جگہ پر اور رکو میں دونوں پاؤںوں کی پیٹ پر اور سجدے میں ناک کے سرے پر اور بیٹھنے میں اپنی گود پر اور سلام پھیرنے میں اپنے دائیں موڑے پر اور دوسرے سلام میں بائیں موڑے پر نظر رکھنا نمبر پانچ جمائی کے وقت مو بند رکھنا نمبر چھ جہاں تک ہو سکے خانسی والے کو خانسی کا دفع کرنا خانسی کا دفع کرنا حوالہ ہے راہ شریعت صفحہ نمبر ستر صفحہ نمبر اکتر موسیقی